الزام لگایا جاتا ہے کہ متا پراسٹیوشن یعنی جسم فروشی ہے تو اگر ایسا ہے تو قرآن میں اسے حلال کیوں قرار دیا گیا صحابہ اکرام متا کیوں کیا کرتے تھے آخر متا کا فلسفہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں نکتہ نگاہ حوضہ علمیہ قوم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی آثنٹک اور ریشنل ہوتی ہے اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ویڈیو میں ہم نے ثابت کیا کہ متا اسلام کا ایک مسلم قانون ہے جو قرآن روایات اور صحابہ اکرام کے قول و عمل کے مطابق جائز اور حلال ہے یہ متا کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اگر آپ نے اب تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس لنک پر جا کر ضرور دیکھیں اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں متا حلال اور جائز ہے تو ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کنسنچول سیکس اور متا کیا ایک ہی چیز ہیں پروسٹیوشن یعنی جسم فروشی اور متا کے درمیان کیا فرق ہے اور تیسرا اور اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر متا کا قانون رکھا ہی کیوں گیا متا کا فلسفہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ان تین سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ کنسنچول سیکس اور متا کیا ایک ہی چیز ہیں کنسنچول سیکس کسے کہتے ہیں کنسنچول سیکس یعنی کسی بھی مرد اور عورت کے درمیان آپسی رضمندی کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم ہونا تو یہ کنسنچول سیکس کی ڈیفینیشن تھی اب آئیے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ متا اور کنسنچول سیکس کے درمیان کیا فرق ہے ان درمیان کچھ فرق پا جاتے ہیں جو اس طریقے سے ہیں کنسنچول سیکس میں کماری لڑکی کسی بھی مرد کے ساتھ کسی کی اجازت کے بغیر ریلیشنشپ رکھ سکتی ہے لیکن متا میں کماری لڑکی کے لیے نکاح کی طرح ولی یعنی والد یا دادا کی اجازت ضروری ہے کنسنچول سیکس میں میریج کانٹریکٹ اگریمنٹ اور کمیٹمنٹ ضروری نہیں ہے لیکن متا ایک میریج کانٹریکٹ ہے یعنی جس میں اگت پڑھا جاتا ہے اور مرد اور عورت دونوں کی مرضی اور عضایت ضروری ہے اور اگت کی وجہ سے حسبن وائف کے انوان سے دونوں کے لیے ایک دوسرے پر بعض حقوق اور ذمہ داریاں یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں کنسنچول سیکس میں کوئی بھی لڑکہ کسی بھی لڑکی سے اپنی مرضی کے مطابق ریلیشن رکھ سکتا ہے چاہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اور دونوں بلکل آزاد ہوتے ہیں جبکہ نکاح مطابق میں شہردار عورت کسی بھی انوان سے دوسرے شخص کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھ سکتی ہے اور اگر رکھتی ہے تو ایسا ریلیشن حرام اور ناجائز شمار ہوگا کنسنچول سیکس میں لڑکی ایک وقت میں ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتی ہے جس سے سماج میں برائیاں پھیلیں گی لیکن نکاح مطابق میں شادی کی طرح لڑکی مطابقی مدت میں صرف اپنے شہر سے ہی رشتہ رکھے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کیلئے ہزبین وائف اور کمیٹڈ ہوں گے کنسنچول سیکس میں ریلیشنشپ بریک ہونے پر لڑکی عدت نہیں رکھتی جبکہ نکاح مطابق میں میریش ٹائم ختم ہونے پر نکاح کی طرح لڑکی کے لئے عدت پوری کرنا ضروری ہے ظاہر دی بات ہے کہ اسلام نے قوانین تمام انسانوں کے لئے بنائے ہیں اب ریلیشنشپ اسی وقت جائز اور حلال ہوگی جب ہم اسلامی قوانین کو فالو کریں اور یہ عمل اسلامی قوانین کے مطابق ہو مطا اور کنسنچول سیکس کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مطا میں نکاح دائم کی طرح کمیٹمنٹ ہوتا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کی نزبت کچھ رائٹس ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں رکھتے ہیں جبکہ کنسنچول سیکس میں کسی قسم کی رائٹس ڈیوٹی اور ذمہ داری ہونا ضروری نہیں ہے اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے طرف یعنی کیا پروسٹیٹوشن اور مطا ایک ہی چیز ہے یا ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو اس سوال کے جواب میں ہم کہنا چاہیں گے پروسٹیٹوشن میں وہ تمام پوائنٹس موجود ہیں جو کنسنچول سیکس کے جواب میں بیان کیے گئے ہیں انہیں یہاں بھی جاری کیا جائے گا پروسٹیٹوشن میں جسم فروشی میں عدد کی کوئی قید نہیں ہوتی لیکن نکاح مطا پرمن شادی کی طرح ایک پاک اور حلال رشتہ ہے جس میں اغد ہے یعنی نکاح پڑا جاتا ہے اور مدت ختم ہونے کے بعد عدد رکھنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروسٹیٹوشن جیسا کوئی بھی تصور نکاح مطا کے لیے ممکن نہیں ہے پروسٹیٹوشن میں فیس جسم کے استعمال کے بدلے میں دی جاتی ہے جو حرام ہے لیکن نکاح مطا میں نکاح کی طرح مہر موین ہوتی ہے اور یہ مہر اسلامی عدد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جسم فروشی یعنی پروسٹیٹوشن فہاشی اور والگیریٹی کے علامت ہے جبکہ مطا ایک حلال اور جائز عمل ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور یہ کام قانون کے تحت انجام پاتا ہے تو مطا اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور کسی بھی قانون کو دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ہم اس قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے یا اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے مثال کے طور پر یہ چاکو ہے اس چاکو کے ذریعے سے یا ہم سبزی کاٹ کر اس کا صحیح استعمال کریں گے یا کسی کی جان لے کر اس کا غلط استعمال کریں گے عراق میں مطا کے سلسلے میں بی بی سی کے ایک ریپورٹر نے آیت اللہ سیستانی دحمت برکاتہو کے خدمت میں کچھ سوال بیجے تھے جس کا جواب انہوں نے بہت تفصیل سے دیا تھا بی بی سی کے ریپورٹر کے سوالات کچھ اس طرح تھے ہمارے پاس ریکارڈڈ فوٹیج موجود ہیں جس میں عراق میں دو اسکولرز جو اپنے آپ کو آیت اللہ سیستانی کا فالور بتا رہے تھے عراقی قانون کے خلاف نکاہ مطا یعنی ٹیمپریوری میڈج کے ذریعے عورتوں کو سپلائی کرنے کی آفر کر رہے تھے ایسی سرویسز کے لیے وہ پیسہ بھی چارج کر رہے تھے جسے سیکس ٹریٹ کہا جا سکتا ہے کیا آپ اس عمل کی مضمت کرتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی نے اس سوال کے جواب میں مطا کی وضاحت کرتے ہوئے مطا کا فلسفہ بھی اس طریقے سے بیان فرمایا آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں درحقیقت نکاح مطا جو شیعہ امامیہ مذہب میں جائز ہے دائمی نکاح یعنی پرمنٹ میریج کی طرح ہے جس میں نکاح دائم یعنی پرمنٹ میریج کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں سوائے حق حمبستری یعنی انٹرکورس کے اسے سیکس ٹریٹ کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ عورت کے شرف کرامت اور انسانیت کے خلاف ہے جو لوگ ایسے عمل میں شامل ہیں وہ فاسد ہیں جو دین کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی خواہشوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ موتا اور کنسنچول سیکس ایک دوسرے سے الگ ہیں موتا اسلام کا ایک مسلم قانون ہے جس کا کوئی تعلق پراسٹیٹوشن یعنی جسم فروشی سے نہیں ہو سکتا اب آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ آخر موتا کا حکم کیوں آیا اور موتا کا فلسفہ کیا ہے اس سوال کا جواب میں موتا کے زلزلے میں اہل بیعت علیہ السلام کی کچھ روایات اور علماء کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے آئیے پہلے روک کرتے ہیں روایات کی طرف امام محمد باقر علیہ السلام موتا کے فلسفہ کے زلزلے میں جناب امیر المومنین سے نقل کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں اگر بعض خلفہ نکاح موتا کو منانا کرتے تو کوئی بھی مسلمان سوائے اس شخص کے جو بہت پست ہو زنا نہیں کرتا موتا کا فلسفہ کیا ہے اور موتا کا حکم کیوں آیا ہے اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں نکاح موتا اس شخص کے لئے حلال ہے جس نے شادی نہ کی ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی جنسی تقاضوں کو پورا کر سکے یا وہ شخص جس نے شادی کر لی ہو اور شادی سے اس کے جنسی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے شخص کے لئے جائز ہے کہ نکاح موتا کا انتخاب کرے یہاں تک ہم نے موتا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں موتا کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں دور حاضر کے مشہور عالم دین فقی مفسر قرآن فلسوف اور حکیم آیت اللہ جوادی عمری دامت برکاتہو حکم موتا کے فلسفے کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں قرآن کریم نے پرمند شادی اور ٹیمپریوری شادی دونوں کو بیان کیا ہے لیکن ہمارا کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کہا جائے ٹیمپریوری شادی یعنی نکاح موتا تو اس متدین جوان کو نکاح موتا کرنا چاہیے کہ جس کے لئے دائمی شادی کرنا ممکن نہ ہو نہ کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہے وہ نکاح موتا کرے شادی شدہ افراد کا نکاح موتا کرنا یہ ظاہری دیندار اور مومن کے ہاتھوں دین کی بنیاد کو کھوکلا کرنا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ شادی شدہ ہوتے ہوئے نکاح موتا کی کوشش اور تلاش میں رہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ جوان جس کے لئے پرمنٹ شادی ممکن نہیں ہے وہ ٹیمپریوری میریج یعنی نکاح موتا کرے اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں یہ دین اللہ کی امانت ہے اور جسے ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ علامہ کاشف الغطہ جو اپنے زمانے کے جید اور عظیم علم دین تھے جب وہ حکم موتا کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو اس کی وضاحت میں کہتے ہیں نکاح موتا فہاشی یعنی والگیارٹی جیسی بہت سے جنسی مشکلات سے مقابلے کا ایک موسیر طریقہ ہے جوان اپنی جنسی مشکل اس طرح حل کر سکتے ہیں اور اس راہ کے چھوٹے بڑے مفاسد اور برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ موتا کنسنچول سیکس نہیں ہے موتا پروسٹیوشن یعنی جسم فروشی نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک مسلم قانون ہے جسے خدا نے جوانوں کی مشکلات کے حل کے لیے قرار دیا ہے ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلیوشن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے نکاح موتا ایک میریج کانٹریکٹ ہے جس میں نکاح پڑا جاتا ہے اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی مرضی اور رضایت ضروری ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق ذمہ داریاں رائیڈز اور ڈیوٹیز آ جاتی ہیں لیکن کنسنچول سیکس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کنسنچول سیکس میں کوئی ڈیفائن قانون نہیں پایا جاتا ہے لیکن موتا شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق انجام دیا جاتا ہے موتا میں ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے لیکن کنسنچول سیکس میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا موتا میں نکاح پڑا جاتا ہے مہر موین ہوتی ہے اور مدت ختم ہونے کے بعد لڑکی کے اوپر عدت رکھنا واجب ہے لیکن جسم فروشی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اب کسی حکم سے بعض لوگوں کا غلط فائدہ اٹھانا اس حکم کے غلط ہونے کا سبب نہیں ہوتا بلکہ افراد کی اصلاح کی ضرورت ہے موتا کا حکم برائیوں اور جنسی آزادی سے دوری اور عورتوں کی عزت و شرافت کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے نکاح موتا کے کچھ مخصوص احکام اور شرائط یعنی رولز اور کنڈیشنز ہیں جنہیں ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے تو موتا کے سلسلے میں یہ تین اہم سوال تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اب موتا کے رولز اور کنڈیشنز کیا ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ